سکونِ قلب خواہش ترک کرنے کا نام ہے یا خواہش سیراب ہونے کا نام ہے سکونِ قلب کسی چیز کا نام نہیں ہے اللہ کے فضل کا نام ہے اللہ فضل کرے تو اس کا نام سکونِ قلب ہے مطلب یہ کہ اللہ کا فضل جب نازل ہو جائے تو آپ کو سکونِ قلب محسوس ہوتا ہے پھر خواہشات کے فراوانی والا بھی مطمئن رہا اور خواہشات پوری نہ کرنے والا بھی جس نے زندگی خوشحالی میں گزاری اس کو بھی سکونِ قلب مل گیا جس نے زندگی اللہ کے نام کی گزاری اس کو بھی سکونِ قلب مل گیا فاقہ میں بھی مل گیا اور لنگر خانوں میں بھی مل گیا مطلب یہ ہے کہ سکونِ قلب کسی فارمولے کا نام نہیں ہے فارمولے تو ویسے ہی بچوں کے لیے ہوتے ہیں مثلا کہ یہ مٹھائی بنا لی یہ سکونِ قلب ہے مٹھائی کھا لو کسی کا سکونِ قلب برباد نہ کرو تو سکونِ قلب مل جائے گا دوسروں کو خوش رکھا کرو تو سکونِ قلب مل جائے گا پیسوں سے محبت نہ کیا کرو تو سکونِ قلب مل جائے گا خواہشات کو زد کی حد تک نہ اچھالا کرو تو سکونِ قلب مل جائے گا دعا پر بھی زد نہ کرو اگر منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ جب فیصلہ اللہ کی منظوری پہ ہے تو نامنظور بھی منظور ہے نامنظور بھی کسی نے کیا نامنظور خواہش کا اتنا احترام کرو جتنا منظور کا اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تو سکونِ قلب نہیں ملے گا اب بات سمجھ جائے مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے ستم کا یا کرم کا دولوں ہی کرم ہیں اگر آپ اپنی کسی بات پر زد کر رہی ہیں خواہش کر رہی ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا تو یہ آپ کا کام ہے اور آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکونِ قلب نہیں اللہ کے طرف سے جو ہو رہا ہے اگر آپ اس کو پسند کر کے چلنا شروع کر دیں تو سکونِ قلب مل جائے گا زندگی میں اللہ کے پروگرام میں اپنی پروگرام کے حوالے سے مداخلت نہ کرنا اس لیے کہ تمہیں ایک سائٹ کا پتا ہے اول تو ایک سائٹ کا بھی پکا نہیں دیوار کے پرے کیا ہے اس کا تو کسی کو پتا نہیں دیوار کے ادھر کیا کیا واقعات ہیں وہ بھی پتا نہیں مثلا بھوک لگی ہے کھانے کا پتا ہے تو بھوک مٹ جاتی ہے مگر کھانا کن ذرائع سے آ رہا ہے کون انسان پکا رہے ہیں اس کی تاثیریں کیا ہیں اس کی ضرورتیں کیا ہیں کھانا جو ہے وہ مجھ سے زیادہ کن کن لوگوں کے لیے ضروری ہے اگر یہ نہ سمجھ آئے تو اپنی خواہش کے پورا ہونے سے بھی سکونِ قلب نہیں مل سکتا اب آپ دیکھیں کہ یہ راز کی بات ہے یا تو کوئی خواہش لوکیٹ کر لو اپنے اندر آپ کی خواہش ہیں اور لوکیٹ بھی آپ ہی نہیں کیا اگر وہ پوری فرما دے تو اس کے بعد ہر خواہش حرام ہو جائے گی پھر ہم اس خواہش کو سکونِ قلب سے متعلق کرتے ہیں اگر یہ ہماری پہلی آخری ابتدائی انتہائی خواہش پوری ہو جائے تو سکونِ قلب مل جائے گا اگر آپ وہ خواہش دریافت کر لیں اور پوری نہ ہو تو بھی سکونِ قلب مل جائے گا جب تک وہ اصل خواہش آپ نے دریافت نہیں کی ہے جتنی مرضی اور خواہشات دریافت کرتے رہو سکونِ قلب نہیں ملے گا سکونِ قلب ہے ایک واحد خواہش کا دریافت کرنا جس پر باقی تمام خواہشات قربان ہو جائیں اسے ضرور دریافت کر لینا اگر وہ دریافت کر لی تو خواہش پوری ہو جائے تب سکونِ قلب ہوگا اور نہ پوری ہو تب سکونِ قلب ہوگا کوئی سکون جو ہے وہ اپنے اندر پھیلاو کی خواہش کو سمٹانے کا نام ہے اس لیے پھیلاو جو ہے اس کو سمٹا جائے ہم بعض اوقات نیکی کے نام پر بے سکون ہو جاتے ہیں میں تو نیکی کے لیے مسجد بنا رہا ہوں اس کے لیے انٹے درکار ہیں گارات چاہیے اب یہ مسجد کے نام پر پریشان ہے مسجد اللہ کے انتظام اللہ کا اور اپنی ہستی کے اندر رہ کے ہستی سے باہر تو اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کے استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا آپ کا کام ہی نہیں مسجد بنانا آپ البتہ نماز پر لیں مسجد بنانے کی ہمت نہیں ہے نماز کی تو ہمت ہے تو آپ وہ پر لوں اگر بہت قیمتی کپڑے نہیں ہیں تو عید نماز سادہ کپڑوں میں پر لوں تو یہ اپنی استعداد کے اندر رہ کے کر لوں ایک سے بڑھ کے ایک خواہش موڈرن مین کو زندگی کے اندر یہ بڑی سزا ہے اس کو جب بھی مارا اس کی خواہشات نے مارا خواہشات کی چاب کو نے مارا وہ اپنے اندر یہ ایک ہنٹر بنا لیتا ہے اچانک نکال لیتا ہے پھر اپنے نفس کو کہتا ہے کہ مار مجھے نفس اسے خواہش سے مارتا رہتا ہے نیکی کے نام پر بھی مارتا ہے برائی کا تو عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ برائی کیا چیز ہے مگر اکثر یہ ہجاب ہوتا ہے کہ نیکی کے نام پر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر لینا جس نیکی کا شعور نہیں جس نیکی کی اجازت نہیں جس نیکی کے سیاکو سباق کا پتا نہیں ایسی نیکی کا پر چارک بن جانا دوسرے کا پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے تو اسے خواہم خواہ اس کام میں لگا دیتے ہو اس کام کے لیے وہ بنا نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے کہ کسان کو اس کے حل چلانے سے منع کر دیا جائے اور اسے عبادتگاہ میں داخل کر دیا جائے اس طرح تو تمام نظام عالم گھوکہ مر جائے گا آپ نے کتنی تبلیغ کی ہے مگر جو حل چلانے والا ہے اس سے پوچھو کہ کیا آپ لوگوں تک کلمہ پہنچا ہے آپ صبح شام تبلیغ کرتے ہو لاؤڈ سپیکر بجاتے ہو لیکن یہ پوچھو کہ ہمارے ہاں لوگوں میں سے کسی کو دعای قنوط آتی ہے کسی سے پوچھو کلمہ نمبر چار یا پانچ آتا ہے یارم سپارے کا کیا نام ہے ویسے تو اسلام وارد ہوا پڑا ہے لیکن بعض اور بعض لوگوں کو مبادیات کا بھی پتا نہیں اسلام کی تعلیم جو ہے جس کے حق میں جو جو اللہ تعالی نے لکھا ہے ملتا جا رہا ہے باقی ساری کی ساری تبلیغ ہی ہے جو آپ کرتے چلے جا رہی ہیں وہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے جو مزدور مکان بنا رہا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اگر روزہ رکھے تو درمیان میں اسے ریلیف چاہیے مگر آپ آرام کرنے نہیں دوگے کہو گے دہاری پوری کر مطلب یہ کہ آپ روزے کی عزت کرو اور کہو چونکر روزہ ہیں لہٰذا تمہیں دن کے پیسے ملتے رہیں گے رمضان شریف میں تو اتنا کام نہ کر وہ روزہ رکھتا ہے جا نہیں رکھتا آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے کام پورا لینا ہے آپ کو پتا ہے کہ پورا کام پورے روزے کے ساتھ نہیں ہو سکتا لہٰذا اس کے اوپر یہ الزام تو نہ لگاؤ کہ تو نے کھانا کھا لیا چائے پی لی تو بڑا بیمان ہے کام چور ہے تم مزدور کو کبھی کہتے ہو روزہ خور ہے کبھی کہتے ہو تو کام چور ہے تو آپ کو سکون کدھر سے ملے گا سکون یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں کی کیفیت پہچانو پھر اپنی کیفیت پہچانو اگر ایک ایسی خواہش پیدا کر دی جائے جس کا تعلق دنیا سے نہ ہو لیکن عقبت پوری ہو تو یہ سکون ہے مثلا حج کی خواہش ہو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس آدمی میں حج کرنے کی خواہش شدت سے ہے اس کا حج ہو گیا قرآن زمانے میں لوگ کہتے تھے میں یہاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں مدینہ میں مدینہ دور ہے ہند کی سرزمین ہے میرے مولا بلالو مجھے یعنی کہ وہ جو خواہش ہے خواہش برزا تے خود کعبہ ہے وہ خود ایک نیکی ہے نیکی کی خواہش پوری نہ ہو تو بھی نیکی ہے یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی کہلاتی ہے اور بدی خواہش میں آ جائے تو بدی نہیں کہلاتی بلکہ بدی ہو جائے تب بدی کہلاتی ہے اگر بدی ابھی خواہش میں ہے اندر سے ٹوٹ ٹوٹ جائے تو سزال نہیں ہے اور نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی ہوگی کون سی خواہش ہے جو آپ کو سکون قلب دے گی وہ خواہش جس کی ڈائریکشن زندگی کے بعد کی ہو جس کی ڈائریکشن دین کی ہو جس کی ڈائریکشن عقیدت کی ہو جس کی ڈائریکشن اللہ کی ہو جس کی ڈائریکشن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو اور اگر وہ ڈائریکشن دولت کے حاصل کرنے کی ہو رن کے اوپر اور رن سنچری کے اوپر ایک اور سنچری تو وہ سکون نہیں ہے بلکہ وہ ایک ابتلاہ ہے سزا ہے کہ آپ دوسرے کا پیسہ گنتے چلے جاؤ دوسرے کون ہو سکتے ہیں اولاد ہو سکتی ہیں اور اولاد کی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ وہ دولت کو کہاں خرد کریں گے کیا کریں گے اس لئے سکون جو ہے وہ ایک ایسی خواہش کا نام ہے جو خواہش اللہ کی رضا پر قربان ہو اگر وہ پوری ہو جائے تب سکون ہے پوری نہ ہو تب سکون ہے آپ نے سوال کیا کہ سکون خواہش ترک کرنے کا نام ہے یا خواہش سے راب ہونے کا نام ہے تو سکون کا خواہش کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے اس کی مہربانی کے ساتھ ہے و جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر سکون آ گیا ہے اور خواہش کے اندر ٹھہراؤ آ گیا ہے اس کو ٹھہراؤ میں سکون آ گیا ہے تو زندگی کو اللہ کا فضل ماننے والا سکون دلیافت کر گیا کس آدمی کے پاس بہت سی دعائیں ہیں کہ کبھی اللہ مل جائے تو بہت ساری دعائیں پوری کرانی ہیں اس کو سکون نہیں ملتا دنیا کی دعائیں جو ہیں اس میں سکون نہیں ملتا وہ دعائیں جو دنیا سے متعلق ہیں ان میں سکون نہیں جو آدمی کہتا ہے زندگی بڑی اچھی ہے اللہ کا بڑا فضل ہے لیکن جس نے لیکن لگا لیا اسے سکون نہ ملا بڑی مہربانی ہے پہلے بڑا فضل ہو گیا بڑے واقعات ہیں لیکن لیکن بے سکونی کا نام ہے اور اگر مگر بے سکونی کا نام ہے کاش بے سکونی کا نام ہے وش بے سکونی کا نام ہے had it been اور otherwise بے سکونی کا نام ہے if جو ہے بے سکونی کا نام ہے but بے سکونی کا نام ہے یہ سب بے سکونی ہے بے سکون زندگی جو ہے وہ مشروط زندگی ہے شرطوں سے بھری ہوئی زندگی ہے کاش ایسا ہوتا تو کیا ہوتا اگر اللہ تعالی مہربانی فرما دیتا ہے اس لئے میں پہلے بار بار بتا رہا ہوں امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے تقسیم کس بات کی ہے امیر وہ ہے جو اللہ کے فضل کو مانتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اصل سکون ہے اللہ کا فضل اس کی مہربانی اور یہ مہربانی کیسے محسوس ہوتی ہے آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنی محرومیاں نکال دو تو آپ کو بات سمجھا جائے گی یہ جس پروسس سے انسان کی شروع ہوئی ہے یہ افتداء ہی آپ کی نہیں ہے وہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے بھوک اس نے بنائی ہے پیٹ اس نے بنایا ہے وہ کانا پیدا کرتا ہے تمہارے ہاں بھوک پیدا کرتا ہے کانے کا شعور پیدا کرتا ہے نظام عالم وہ چلا رہا ہے تم ایسے ہی شور مچاتے ہو کہ بھوک لگی بھوک لگی حالانکہ بھوک لگانے والا کانے کا انتظام کر چکا ہے تو یہ سارا نظام اس کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے تو یہ سارا نظام اس کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے اس نے یہ آنکھ بنائی آپ کہتے ہیں کہ آنکھ کی بنائی میں تھوڑی سی کمزوری آگئی ہے اور جب کمزوری نہیں تھی تب کیا آپ نے اللہ کا فضل دریافت کیا تھا ہر شہر نے کمزور تو ہونا ہے اور آخر میں ختم ہو جانا ہے جب نعمت موجود تھی تو کیا نعمت سے منعمت کا سفر دریافت کیا آپ نے اگر ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو آپ باقی نعمتوں کا شکر کر لو جو جو عمر گزرتی جائے گی ایک ہی کر کے نقص پیدا ہوتا جائے گا اس لئے جو نعمتیں محفوظ ہیں ان نعمتوں سے منعمت کی راحت تیار کرو مقصد یہ ہے کہ عام آدمی اصل میں اللہ تعالیٰ کو دریافت نہیں کرتا ہے تمال کی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ جو ذات آپ کے ہاں بیان ہو کر آگئی اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی آپ سجدہ تو کرو گے اللہ مسجود ہے سجدے کے لئے لیکن آپ بتاؤ کہ وہ ہے کہاں جو یہ سجدہ قبول کر رہا ہے اگر یہی موجود ہے اتنا قریب ہے آپ کے قریب وہاں پر ہے جہاں سجدہ کر رہے ہو تو تھوڑی سی دیر میں دور کیسے ہو سکتا ہے کیا وہ اتنا پاس ہوتا ہے اور پھر دور ہوتا ہے آپ سمجھ دے ہو کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کے قریب ہے اور جو بھائی نماز نہیں پڑھ رہا اس سے دور ہے یعنی میرے پاس ہے اس وقت کیونکہ میں سجدہ کر رہا ہوں اور جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو کبھی قریب آ جائے کبھی دور چلا جائے وہ اللہ ہے آپ جن شعبوں سے جن صفات سے اسے دریافت کرتے ہیں یہی آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں آپ آپ زمین پر سجدہ کرو سمجھو کہ آسمان قریب ہے تو پھر سجدہ آسمان پر ہو گیا آپ نے اپنے جسم کے اندر اسے دریافت کرنا ہے اپنے دل کی خواہشات سے اسے دریافت کرنا ہے اپنے ارادوں سے اسے دریافت کرنا ہے اپنے اعمال سے اسے دریافت کرنا ہے گویا کہ اس کی پہچان اس کی دریافت آپ کے عمل کا نام ہے مقصد یہ ہے کہ یہ سب علم کا نام نہیں ہے عمل کا نام ہے آپ کے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یہ سمجھو کہ وہیں کی ہے اس نے کہا کہ میں شہرق کے قریب ہوں اور وہ اتنا قریب ہے کہ ملتا نہیں ساری زندگی شہرق سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شہرق میں سے دنیا کی ساری خواہشات کو نکال دو خود و خود اس کا ڈیران نظر آ جائے گا پہچان ہو جائے گی سکون کی بات دراصل یہ ہے کہ سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے اور اللہ ہی کی تلاش ہے تو اس کا فارمولا نہیں ہے اگر آپ کو خرچ کر کے اللہ کی راہ ملتی ہے تو اگر پیسے ہیں تو اس کی راہ میں خرچ کرو سکون مل جائے گا پیسے نہیں ہیں تو پیسے والوں کو معاف کر دو انہیں برا نہ کہو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں غریبی ہے تو پھر ان کو برا کیوں کہتے ہو اگر ان کے پاس زیادہ ہیں تو ان کی آزمائش پیسے میں ہو رہی ہے اور تمہاری آزمائش غریبی میں ہو رہی ہے اس لیے وہ بات جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس میں دخل نہ دو جو بات بس میں ہے وہاں اپنی جواب دہی پوری کرو سکون مل جائے گا اگر دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے تو وہ دل سکون والا ہے اگر آپ کی نیت درست ہے تو سکون مل جائے گا یہاں ٹہرنے کی بجائے نکلنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو سکون مل جائے گا اگر آپ کا اپینین پوچھا جائے کہ یہاں ٹہرنا ہے کہ جانا ہے تو اگر جانا ہے تو سکون مل جائے گا اگر وہ کہے کہ چلو واپس جانے کا وقت آ گیا ہے تو واپس آ جاؤ جو کہے کہ ہم یہیں ٹھہریں گے تو سکون نہیں ملے گا اس کو مطلب یہ کہ اللہ سے ملنے کی تمنہ کی بھی جائے آپ کو یہاں اہرنے کی تمنہ ہوگی مثال کے بغیر تو دوری ہے یہ کیا تمنہ ہوئی کہ یا اللہ اپنے باس نہ بلانا یہ تو دور رہنے کی خواہش ہے پھر سکون کہاں سے ملے گا یہ اللہ کے قرب میں ملے گا اس کی یاد میں ملے گا اس کے فضل میں ملے گا خواہشات کے تھیلاؤں کو رکنے سے ملے گا جس کو آپ نے اللہ مانا ہے اس کو دل سے یاد کرو اس کا ذکر کرو جیسے بھی ذکر کرو آپ کو سکون مل جائے گا سکون کے بے شمار تذیکے ہیں بڑے فارمولے ہیں اصل فارمولہ یہ ہے کہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے سکون دے خواہش پوری نہ کرنا خواہش پوری کرنے والا انسان اور ہوتا ہے اور خواہشات ایسی چیز ہیں کہ ایک پہاڑی پر ایک اور پہاڑی رکھ دی اور پھر دھڑم سے ساری گر جائیں گی کوئی ایسا آدمی نہیں جس کی خواہش کا سفر رکھا ہو پہلے یہ خواہش پوری ہو پھر یہ خواہش پوری ہو وہ خواہش پوری ہو گویا اللہ تعالیٰ کو آپ نے خواہشات پوری کرانے میں لگایا ہوا ہے اللہ کی محبت کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ خواہشات چھوڑ دو تو وہ اصل خواہش پیدا ہو جائے گی جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی جب منعم آپ کے ساتھ ہے سور سے کوئی چیز کیوں لیتے ہو سور کی پرچی لے لو پکی اور یہاں سے صرف چند چیزیں نہ اٹھاؤ دل سے خواہش کا جور نکال دو کہ میری دنیا بھی خواہش پوری ہو جائے ایک اور خواہش پوری ہو جائے اس کے بعد دو تین خواہشیں رہ جائیں گی پھر قصہ ختم زندگی ختم ہو جائے گی اس لئے سکون کے مانی کیا ہے اپنے آپ پر رحم کرنا آزاد ہو جاؤ کیسے مر گئے ہو زندگی میں زندگی کی خواہش جو ہے زندگی کی خواہش جو ہے اسے تھوڑی دیر کے لئے ترک کر دو جب مر ہی جانا ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں کرنا میرے بعد کیسے چلے گی یہ دنیا تیرے آنے سے پہلے کیسے چلتی تھی یہ دنیا تیرے آنے سے پہلے اخباروں میں لکھا ہوا ہے تاریخوں میں لکھا ہوا ہے یہ دنیا کروڑوں سال سے چل رہی ہے پہلے بھی چل رہی تھی تیرے بعد بھی چلے گی تیرے اباجی کے بعد بھی چل گئی تیرے بعد بھی چلے گی پیغمبروں کے بعد بھی چل گئی ولیوں کے بعد بھی چل گئی دنیا والدین کے بعد چل گئی تو کیا تیرے بعد نہیں چلے گی اس لئے یہ دنیا چلتی رہے گی بچوں کا کیا ہوگا ہوتا ہی رہے گا پالنے والا پالتا ہی رہے گا آپ اپنی جان بچاؤ اس طرح بھی آپ کو سکون مل جائے گا سکون کی تمنہ سکون کی تمنہ ہے تو زد نکال دو غصہ نکال دو خواہش نہ ہو تو غیر اللہ کی خواہش شرک کے قریب لے جاتی ہے اس لئے خواہش کو ترک کر دو کیونکہ اس طرح پرشتش ہو جاتی ہے خواہش کے اندر یہ بڑی خوبی ہے کہ خواہش چلتے چلتے ایک قسم کا معبود بن جاتی ہے اور یہ پوری کی پوری شرک کی کہانی بن جاتی ہے میری خواہش یہ ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے یہ پرائم منسٹر کس قابل ہے ہم اس قابل ہیں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں تم کیا ہو میں ہی میں ہوں ہر آدمی کے دل میں یہ خیال ہے کہ صبح اٹھوں گا تو میرا نام ہوگا جو چل رہا ہے وہ نظام چلنے دو تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے خیال کیا ہے نیکی کیا ہے پیسے کی تمنہ پیسے کا خیال حد میں رکھو اپنے قد میں رہو جب پیسہ نہیں تھا تھوڑا تھا اس وقت بھی تو زندگی بسر ہو رہی تھی اب زیادہ ہو گیا تو کون سا زندگی کو سنخاب کے پر لگ گئے مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کے بزرگ ہوتے تھے چچا مامو سارے ہوتے تھے کتنی رونک ہوتی تھے زندگی میں اور آپ نے سب کو نکال کر باقی کیا رکھ لیے پیسے بچوں کو آپ کا دم حاصل ہے اس لئے بچوں کے لئے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرے ان کے لئے رابطے نہ بناتے پھر ہو کہ یہ رابطہ ہو جائے دکان میں نے لی ہے ان کے لئے الات کروا رہا ہوں ان کے لئے ہزار ہا کلوڑ ہا دکانیں شہر بڑے بڑے ہیں دکانوں سے وہ سارے تو مطمئن نہیں ہیں اس لئے تو اگر سمجھتا ہے کہ کاروبار سے مطمئن ہو جائے گا تو کاروبار چلتے چلتے فیرون کے گھر تک بھی بہن سکتا ہے انسان عام طور پر تنہائی میں اللہ کی یاد میں خاص طور پر دروز شریف میں اپنے حقوق و فرائض عذاب کرنے میں پیسے کی محبت سے واضح رہنے میں عام تہرنے کی خواہش درہ مدھم کرنے میں لوگوں سے دھوکا ناک کرنے میں یعنی ان بڑی آسان بات کو اختیار کرنے سے سکون حاصل کر سکتا ہے ایسی خواہش دریافت کر لو جو سب پر حوی ہو تو باقی خواہشیں اس پر نسال ہو جائیں گی تو کوئی ایسی بھی خواہش دل میں رکھ لو کہ میری یہ ایک خواہش ہے اس پر باقی خواہشات قربان وہ خواہش دریافت ہو جائے تو اس کا پورا ہونا نہ ہونا دونوں ہی سکون کا باعث ہیں جیسے میں نے کہا دل میں شوق ہو تو حج کا شوق ہی حج ہے اور اگر شوق نہ ہو تو بیس بار حج کر کے آؤ وہ حج پہ گیا تو وہی تھا اور وہ آیا تو ویسے ہی آیا حج کرنے جیسے گیا ویسے آ گیا اگر دل کے اندر حج نہ ہو تو انسان حج نہیں کر سکتا مدہ یہ کہ آپ جس طرف بھی چلیں نیکی کی طرف چلیں موسیقی